السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیوں نوجوان ساتھی بزرگوں ابھی ایک دو دن سے ایک خبر بڑی سرخی میں ہے اور وہ ہے چندریان تھری اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کامیابی پر بڑی خوشی منائی جا رہی ہے اور مبارک باتیں دی جا رہی ہیں واقعی میں ہم بھی اس بات کی تمنہ کرتے ہیں اور آئندہ بھی آرزو رکھتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو وطن عزیز کو ہندوستان کو کامیابی عطا کریں اور اس ملک میں امن و امان کی فیضہ قائم کریں بڑی دلی خوشی ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتوں کا حساس بھی ہوا اللہ کی بہت ساری نعمتوں کی قدر و قیمت سونج میں آئی میں اس میں سے دعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو عقل جیسی غیر معمولی صلاحیت سے اللہ نے نوازا ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں دوسرے مخلوق کو جس طریقے سے احساس دیا ہے جانور میں اللہ نے صرف احساس رکھا ہے فیلنگ لیکن اللہ نے ہمارے اندر شعور اور اللہ نے ہم کو عقل سے نوازا ہے وہ عقل جو نفع نقصان کو سمجھ سکتی ہے اور اسی عقل کے بنیاد پہ آپ دیکھیں عقل جیسی صلاحیت کے بنیاد پہ انسان اپنے ان کمزور ہاتھوں سے بڑی بڑی چیزیں تیار کر رہا ہے مضبوط مضبوط چیزیں انسان تیار کر رہا ہے ترقی کے بے شمار منازل تیار کر رہا ہے اور اللہ رب العزت نے عقل دے کر انسان کو کائنات کی بے شمار چیزوں پر کہا اللہ نے تسلط رکھا ہے اسی عقل کی بنا پر تو یہ اللہ کے میرے بھائیوں بہت بڑی نعمت ہے یہ آج جو انسان ایجاد کر رہا ہے آج جو انسان ترقی کر رہا ہے نئے خوج میں نکلا ہوا ہے یہ اللہ کی اس نعمت کو یاد دلاتی ہے کہ انسان عقل کی قدر کرے عقل کا صحیح استعمال کرے اللہ کی معارفت میں بھی اس کو استعمال کرے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا احسان کے طور پر کہا یہ گھوڑے یہ کچھر یہ گدھا اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے لترقبوہ تاکہ تم اس پر سواری کرو وزینتا اور اس کو بطور زینت تم استعمال کرو اور ان قریب تمہارا رب تمہارا اللہ وہ کچھ پیدا کرنے والا ہے اور وہ کچھ ایجاد کرنے والا ہے مستقبل میں جس کو تم اب تک نہیں جانتے ہو یعنی اس دور کے انسانوں سے اللہ تعالی مخاطب وقت کی بات کر رہا کہ آئندہ مستقبل میں ان فیوچر اللہ تعالی تمہارا رب تمہارا پرودگار ایسے ایسے چیزوں کو ایجاد کرے گا جس کو تم نہیں جانتے ہو اور دیکھئے واقعی میں انسان آدمی تصور نہیں کر سکتا کہاں تک پہنچ رہا ہے اور کیا کیا چیزیں استعمال کر رہا ہے تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت عقل جو اللہ رب العزت نے ہم کو دی ہے اور ہر دفعہ انسان کو اللہ کی اس احسان کو سوچ کر شکر ادا کرنا چاہیے ایک دوسری چیز دیکھئے کہ جو بڑی نعمت کا حساس ہوا اور اس کی قطر ہوئی وہ ہے اللہ کی زمین یہ اللہ کی زمین اور پلینٹ اور بھی ہیں بہت سارے سیارے ستارے ہیں تحقیقات کرنے والوں نے تحقیق کیا اور اپنے تحصر بیان کیا لیکن انسانی زندگی ہے یعنی مکمل طور پر انسان کی رہائش اگر کہیں ہو سکتی ہے انسان ٹھہر سکتا ہے انسان کی جہاں ضرورت ہے اس کی فطری ضرورت ہے جہاں پوری ہو سکتی ہے میرے بھائیو یہ زمین ہے وہاں پہنچنے کے بعد اس زمین کے قدر و قیمت کا حساس ہوتا ہے اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ زمین کو ہم نے کیا ہے ایک ٹھہراؤ بنا دیا ہے ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا ہے اور ایک مدت تک ہم نے اس میں تمہاری سہولت کی سارے کے سارے سامان ہم نے مہیا کر دیا ہے ہم نے ایک نظام تمہاری زندگی کے لئے زمین و نار رکھا ہے یہ مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم کہ اے بندوں اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا واللذین من قبلکم تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا لعلکم تتقون تاکہ تم کیا ہے متقی ہو جاؤ پرہزگار ہو جاؤ اس کی بات کو ماننے والے بن جاؤ اس کی نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ آگے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے اللذی جعال لکم الارض فراشا ہاں وہی رب اسی رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنا دیا بچھا دیا ہموار کر دیا تم سکون سے چل سکتے ہو زندگی گزار رہے ہو آرام کرتے ہو سوتے ہو اڑتے ہو بیٹھتے ہو ایسا نہیں ہے کہ زمین متزلزل ہے تصور کیجئے کہ ایک مقام پہ اللہ نے یہ بھی کہا زمین میں ٹھہراؤں نہ رکھتے زمین کو متزلزل کر دیتے دمگاتا تو تم ٹھہر باتے والارض فراشا والسماء بنا اور آسمان ہم نے کہا کہ اچھت بنا دیا ہے جو آسمان سے کیا کرتا بارش نازل کرتا ہے پھر بارش نازل کر کے پھر زمین میں تم اگاتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسی زمین میں تمہارے لئے کیا ہے رزق رکھا ہے تو یہ میرے بھائیو یہ دو نعمتیں نعمتوں تو بہت ساری نعمتوں کا احساس ہوتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو یہ زمین اللہ نے ہم کو ادا کیا لہٰذا اس زمین کا حق ادا کرنا چاہیے زمین کا حق یہ ہے کہ زمین میں امن و آمان قائم کیا جائے زمین کا حق یہ ہے کہ زمین میں فساد دیکھیں قرآن مجید ملنہ نے واربہ کہنا والا تو سیدو فلاغ زمین میں فساد نہ مچاؤ زمین کا حق یہ ہے کی زمین میں فساد نہ مچائے جائیں امن و آمان کی فضاء قائم رکھی جائیں اور اس کی کوشش کی جائیں پھر بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو ہے اس باتیں کہیں سنیں کہ اس پر تعمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن